السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک اور کھیریت سے ہوں گے دوستو میرا نام ہے عبد الحمین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی کمپیٹنگ چینل دوستو آج میں جی ڈی آر ایف اے کی طرف سے آپ کے لیے ایک اپ ڈیٹ لائیا ہوں تو دوستو کئی دوستو نے مجھے میسیج کیا کہ بھائی پلیج لیٹر کیا ہے تو میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ پلیج لیٹر کیا ہے اور اس کا کیا پروسیس ہے آپ کو بھی کیا کرنا ہے کافی لوگوں نے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سب میٹ کی ہے اور جی ڈی آر ایف کی طرف سے ایک ڈاکومنٹ رکوائیڈ ہے تو یہ سب چل کے میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ ہر آنے والا اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر مل سکے تو چلتے ہیں ٹاپک کی اور دوستو ہم اپنی کمپیوٹر سکرین پر آ گئے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنا ویب براؤزر اپن کروں گا ویب براؤزر اپن کرنے کے بعد یہ جو لنک ہے یہ لنک آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائے گی تو یہ لنک اوپن کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے així سہار آپ اپنا اپنا اپلیکیشن ہے جو GDRFAcRрыf través والا切وٹر کرتے ہیں تو سمپلی ویسپیشل ریکویسٹ میں جاتے ہیں آپ کہ اسپیشل ریکویسٹ کے بعد آپ نے اپنا اپنا اپلیکیشن number جو ہے وہ انٹر کرنا ہوتا ہے تو اپلیکیشن اپلیکیشن number جو ہے وہ میں لوں گا یہاں سے ٹھیک ہے تو اپلیکیشن تمہیں جہاں سے یاد میں نے copy کیا اس کے بعد یہاں پہ میں نے پیسٹ کیا ٹھیک ہے نیشنالٹی جو ہے وہ میں لکھوں گا آپ کی جو نیشنالٹی ہے وہ آپ اپنے حساب سے لکھیں گے ٹھیک ہے ایم نوٹ روبوٹ پہ کلک کروں گا تو ان بھائی کا جو ویزا ہے وہ الڈری پروسیس میں ہے لیکن ابھی تک اپرول نہیں آئی ٹھیک ہے تو اب ہم سرچ کریں گے کہ اپرول کیوں نہیں آتی اور کیا ایشو ہے جیسے ہم نے سرچ پہ کلک کیا پروسیس ہوگا یہاں پہ آپ دیکھیں اپلیگیشن نمبر آ رہا ہے نام آ رہا ہے سبمیشن ڈیٹ جو کہ چودہ جولائی کو ہے جی ڈی آر ایفے کا اپرول تو پانچ منٹ میں بھی آ جاتا تھا پہلے تو ابھی انہوں نے جو نیا اپ ڈیٹ کیا ہے یہ اسٹیٹس پہ لکھا ہے ایڈیشنال ڈاکومنٹس رکوائیڈ یعنی کچھ اور بھی ڈاکومنٹس ہیں جو رکوائیڈ ہیں بھائی نے کچھ ڈاکومنٹس تھے جو اپلوڈ کیے تھے سارے پاسپورٹ ویزا ایڈیو وغیرہ تو اس کے علاوہ بھی کونسے ڈاکومنٹس ہیں جو ہمیں یہاں پہ اپلوڈ کرنے تو ہم یہاں پہ سمپل یہ 3 ڈوٹس آپ آپ کو دکھ رہا ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور دوسری نمبر پر یہ آپ کو ایمیل بھی اس کی آئے گی ٹھیک ہے تو ایمیل ڈی بھائی کی میرے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو یہاں سے سمپل دکھاؤں گا ہے یہاں پہ جب ہم نے کلک کیا تو یہاں پہ چار اپشن آئے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں بھی اپلوڈ ڈاکومنٹس لکھا ہے تو یہاں پہ میں کلک کروں گا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ پروسس ہونے دیسے ٹھیک ہے تو ہم اپنے اپلکیشن پہ ڈائریکٹ آ گئے ہیں تو اٹیجمنٹ والا جو تھا ہم وہاں پہ آ گئے ہیں میں سکرڑ ڈاؤن کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہے please download the following documents then upload them after filling the required information اب یہ pledge later ہے from sponsor آپ کو simply یہ download کرنا ہے یہاں سے جیسے آپ download کریں گے click کریں گے تو یہ download ہو جائے گا میں نے download کیا ہے already آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے download bar میں ٹھیک ہے تو یہ download کرنے کے بعد پہلے آپ اپنا check کریں نیچے جو یہ دیکھیں documents یہ passport visa اور passport second page photo اگر اس کا جو سب کچھ upload ہے لیکن اب یہ download یہ جو pledge later ہے تو یہ ابھی لازمی ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا pledge later ہے کیا ہم pledge later open کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ pledge later ہے simply میں نے یہ open کیا یہاں سے اب یہ pledge later ہے یہ سارا Arabic میں ہے ٹھیک ہے تو اس کی میں نے translation کی ہے تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا ٹھیک ہے یہ later آپ کو ایسے دکھنے کو ملے گا تھوڑا zoom کر کے میں دکھاؤں گا آپ کو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ later ہے اب یہ later کس چیز کا ہے کون سے کام کا ہے اور یہ کیوں لازمی ہے یہ وجہ میں آپ کو ابھی باتاتا ہوں یہ جو later ہے اس کے اوپر اوپر simply دیکھا ہے اس کی میں نے translation کی ہے انگلیش میں تو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اوپر جو یہ چیزیں لکھی ہیں اکرار باتات جو ان کا جو مطلب ہے acknowledge and place to provide safe heaven to the careful during the quarantine period of the coronavirus تو یہ Arabic میں میں نے جو اسے translate کیا ہے تو انگلیش میں کچھ word ہیں Arabic کے کچھ word ہیں جو انگلیش translate نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہ جو careful ہے اس کا مطلب یہ ہے کفیل کے کفالت میں جو ہوتا ہے یہ اس کا word ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب ہے آپ کا جو sponsor ہے وہ قسم نامہ جو ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس سے undertaking ٹھیک ہے تو ایک undertaking ہے یہ آپ کا جو sponsor یہ later جب آپ کو fill کر کے دے گا تو جو بھی آپ کے quarantine کے یعنی جو بھی خرچے ہیں یا جگہ ہے وہ آپ کو خود مویا کرے گا اس کے نیچے یہ جو لکھا ہے نیچے اب اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں یہاں پہ تو اپنا وہ نام لکھے گا اور دوسرے address وغیرہ جو ہیں وہ لکھے گا لیکن اس کے بعد کیا لکھا ہے i place to provide a proper accommodation during the quarantine یعنی آپ کا جو sponsor ہے وہ آپ کو ایک accommodation دے گا چودہ دن کے لیے جب آپ quarantine بے ہوں گے اور اس کے جو بھی charges ہیں وہ خود بھرے گا ٹھیک ہے تو یہ اس لیٹر کا مطلب یہی ہے اب یہ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا جو sponsor ہے تو یہ لیٹر آپ اسے email کریں یا whatsapp کریں اور اس سے وہ print out کروائے گا اس کے بعد اسے وہ fill up کرے گا ٹھیک ہے تو fill up کرنے کے بعد وہ جو آپ کا کفیل ہے یہاں اپنا نام لکھے گا یہاں اپنا id number لکھے گا اور یہاں اپنا mobile number اور address جو ہے وہاں یہ وہاں پہ لکھے گا اور یہاں پہ وہ اپنی signature کرے گا اور یہ date لگائے گا پھر یہی لیٹر آپ کو وہ return کرے گا return کرنے کے بعد simply آپ کو ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے simply upload documents میں آپ آئیں گے اور وہ drag and drop کر کے یہاں رکھیں گے اس کے بعد آپ کا یہ application دوبارہ submit ہوگا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس کا جواب آپ کو gdrf والے دیں گے تو یہی تک تھا ہمارا آج کا ویڈیو میں کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کیجئے اور کومنٹ کیجئے نیچے اپنا رائے ضرور دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے دوسری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ موسیقی